ایک تو انٹرنیشنل جو مسلمانوں کو ایشیو درپیش ہے اس وقت آسام میں مسلمانوں پہ جو ظلم و جبر ہو رہا ہے ایک دفعہ تو کشمیر میں ایک روڑ مسلمانوں کو یارغمال بنایا ہے آج سو سے زیادہ دن گزر گئے ہیں چار مہینے سے وہ حبس میں ہیں ان پہ زندگی کے تمام جو معاشی اور دروازے بند کیے گئے ہیں ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے ان پہ ظلم و تشدد ہو رہے ہیں ان کے لوگ جوان گریفتار ہو رہے ہیں ان کو غیب کیا جا رہے ہیں ان کو شہید کیا جا رہے ہیں یہ ایک بین الاقوامی مسلمانوں کا ایشیو ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے بحال ہی میں انڈیا نے ایک اور انتہائی ناجائز فیصلہ کیا ہے جس کے تحت مسلمانوں پہ شہریت کے دروازے بند کیے گئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت آسام میں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو کافی عرصے سے وہاں ماجر کی ایسے سے ریائش پذیر ہیں ان کا یہ حق بند ہے اگر دوسرے مذہب کے لوگوں کو شہریت کا حق ملتا ہے تو ان کا بھی اسی طرح بنگلے دیش سے جو مسلمان وہاں جا رہے ہیں ان پہ بھی یہ دروازہ بند کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو وہاں جس طرح نفرت سے دیکھا جاتا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی شدید خلاف وردی ہے جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس کی بھی خلاف وردی ہے تو میں یہ گزارش کروں گا جناب سے کہ جناب کے توسط سے یہاں سے اس ہاؤس سے ایک ایسا میسج جائے کہ مسلمانوں کو ان کا انٹرنیشنل حق وہ کسی بھی جگہ روکا نہیں جا سکتا اگر ان کا حق بنتے ہیں تو ان کے حق سے اگر انڈیا دینائے کرتا ہے تو وہ اقوام متحدہ کے قوانین کی بھی خلاف وردی ہے اور ہیومن رائٹس کی بھی خلاف وردی ہے اور انٹرنیشنل کمیونیٹی جو ہے اس کو اس سلسلے میں اویر کیا جائے کہ پھر اس سلسلے میں وہ پوری دنیا میں آواز بلند کیا جائے تاکہ آسام کے مسلمانوں پہ آج جناب سپیکر جناب نے دیکھا ہوگا کہ ایک جامعہ میں ایک یونیورسٹی میں فوج طلباء کے پیچھے یونیورسٹی کے اندر چلی گئی اور وہاں کے جو سٹورنٹس تھے انہوں نے وہ پناہ لی لیکن خواتین جو سٹورنٹس تھیں وہ آگے آئیں اور اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے وہ کھڑی رہیں لیکن اس صفاق فوج کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم اس مقدس ادارے میں بغیر اجازت کے بھی داخل ہو رہے ہیں اور وہاں مسلمانوں قوم تحتیخ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اتنے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہم سب کا فرض ہے تو یہاں سے ایک مترفقہ تحریک چلی جائے کہ جو ظلم انڈیا میں مسلمانوں پہ ہو رہا ہے اس کو فوری طور پہ روک دیا جائے ایک دوسری جناب جو اہم اس وقت کا ایشیو ہے ہم پچھلے سار کی جو پی ایس ڈی پی تھی اس پہ بھی ہم یہی بیعث کرتے رہے کہ منصفہ نہ ہو منصفہ نہ ہو ہم گناہگار ہیں اپوزیشن میں ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کیا گناہ کیا ہمارے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ انہی فیسلیٹیز کے حق دار ہیں جو کسی گورنمنٹ کے فرد کے حلقے کی کو جو فیسلیٹیز دی جا رہی ہیں آج اب ایک سٹیٹمنٹ حکومت کی طرف سے آیا ہے کہ ایک لس بیلہ میں دس ارب روپے سے زیادہ کا جو پیسہ ہے پی ایس ڈی پی کا وہ جا رہا ہے تو یہ ایک انتہائی دردناک عمر ہے اس پہ انتہائی سوچ و بچار کی ضرورت ہے باقی جو جو کانسٹیچوانسیز ہیں ان کو بھی انہی فیسلیٹیز کی ضرورت ہے جو کسی گورنمنٹ کے وزیر یا کسی گورنمنٹ کے وزیریالہ یا گورنمنٹ کے کسی سینئر وزیر جو فیسلیٹیز دی جاتی ہیں اب اگر ایک حلقے میں ایک عرب دس عرب روپے جاتے ہیں اور ایک حلقے میں ایک کروڑ روپے جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو انصاف کے کس طرح عزو میں اس کو تولا جائے اس کا تو کسی یعنی جو تھوڑا سا باشعور معاشرہ ہو تھوڑا سا بازمیر معاشرہ ہو اس کے خلاف تو اس کو اٹھ جانا چاہیے اور یہ جو اس طرح کی ڈسکرمنیشن ہے اس کی اجازت کسی بھی صورت نہیں ملنی چاہیے آج چونکہ سی ایم صاحب تشریف فرمان نہیں ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے اور یہ سارے ساتھی اور آپ جناب خود بھی ان حقائق سے باخبر ہیں تو ایسی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس اسمبلی میں ہم خاموش رہیں اور اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں ایک تیسری جو انتہائی اہم گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سپیشل اسسٹنس کا بل یہاں سے بجی پر منظور کرایا گیا جو بھی لگائے جیسے لگائے وہ تو اپنی جگہ پہ ایک ایشیو ہے وہ اس کے خلاف ہم چیختے بھی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایک کالا قانون یہاں سے پاس ہوا ہے اب جو کوارڈینیٹرز اور اسسٹنس رکھے ہوئے ہیں ان کو سرکاری گاڑیاں دی جا رہی ہیں اور پھر ان کو مختلف کانسٹیچونسیز میں فنڈ بھی دیا جا رہا ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا یہ اس میں ہم اپنے جو گورنمنٹ کے جو افیسرز ہیں ان کی بھی توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ آپ کے ذمہ جو ہے گورنمنٹ مینز سیکرٹی آف دی پارٹمنٹ گورنمنٹ مینز چیف سیکرٹی آف دی پروینس جو وزیر ہے یا وزیر آلہ ہے یہ کسی صورت میں بھی گورنمنٹ کے نام سے نہیں پکارا جاتا اور جو لا لا یا جو رولز ہیں اس کی بادادستی یہ بیسیکلی ذمہ داری ہے ہمارے جو سیکرٹی صاحبان ہیں چیف سیکرٹی صاحب ہیں اور ہائی کورٹ نے انیس سو پچانوے میں بھی ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا کہ افیسرز جو ہیں وہ کسی بھی وزیر یا وزیر آلہ کے کسی بھی الیگل آرڈر کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کریں اس کو ریفیوز کر دیں وہ قانون کے مطابق جائیں قانون کے مطابق وہ اپنے فیصلے دیں لیکن یہاں اگر ہمارے سیکرٹی صاحبان بھی یہ اس قانون کی والیشن کرتے ہیں تو وہ ہائی کورٹ کے ججمنٹ کی بھی خلاف ورزی ہے اور ان کی اپنی منصب کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کو انشور کریں اور جو بھی اس قسم کے کارڈینیٹرز ہیں کارڈینیٹر پہ کلکلیٹ کرنا بہت ضروری ہے سرکاری گاڑی سرکاری نمر پلیٹ کیا یہ جائز ہے کہ کوئی کارڈینیٹر سرکاری گاڑی پہ سرکاری نمر پلیٹ لے کر مختلف حلقوں میں پھریں تو یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس پہ مکمل بحث بھی ضروری ہے اور جس کو جس کے بارے میں ایک باقیدہ فیصلہ بھی ہونا ضروری ہے اور یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اب اس کے بعد اس قسم کا ڈسکرمنیشن نہیں چلے گا جو ہم سے ہماری آواز جس طریقے سے بلند ہو سکے گی ہم بلند کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا ہے یہ میرے گزارشات ہیں یہ اس پہ انتہائی غور کی ضرورت ہے اور اس پہ غور کیا جائے